جو سو کارڈ ہیں یا لیجنڈ ہیں چلیں سو کارڈ ہیں یا نہیں ہیں ان کو کوئی کھرک ہے کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے وہ کیوں انڈیو انوانٹیڈ ان نیسیسری الکال فال جو ہے وہ جو اپ اکواس کر دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ وقار یونس کی کیا ضرورت تھی اس ٹویٹ کی کہ انڈیا کا جو ہے نا آپ وہ ریلیکس ہو جائیں گے آپ خوش ہو جائیں گے شاہنچہ تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہ پاکستانی باکار یونس کو چلا رہے ہیں باکار یونس کا میں نے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کا ٹویٹ بھی لگایا گیا ہے جو انہوں نے بولا ہے آپ کو بتا ہے آنے والی اٹھائیس تاریک کو بھارت پاکستان کا ایشیا گف میں ٹی ٹوینٹی میچ ہونے والا ہے اس سے پہلے پاکستان کے جو بولر ہیں شاہن افریدی وہ باہر ہو چکے اس کو لے کر یہ پاکستانی بات کر رہے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ اس سٹیٹمنٹ کو لے کر کیوں انڈین کو ناراج نہیں ہونا چاہیے وکار یونس نے کوئی اتنی غلط بات نہیں کیا ہے حالانکہ پاسٹ میں وکار یونس غلط بات کر چکے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپیک پر ڈیٹیلے بات اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آتا تو پلیز جو سو کارڈ ہیں یا لیجنڈ ہیں چلیں سو کارڈا یا نہیں ہے ان کو کوئی کھرک ہے کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے وہ کیوں انڈیو انوانٹیڈ انیسسری الکارڈ فال جو ہے وہ جو آپ پکواس کر دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ وکار یونس کی کیا ضرورت تھی اس ٹویٹ کی کہ انڈیا کا جو ہے نا آپ وہ ریلیکس ہو جائیں گے آپ خوش ہو جائیں گے شاہنچہ فریدی نہیں ہوگا یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہو آپ امانداری سے بتائیں کیا ایسا کسی نے آج تک ادھر سے کوئی تگڑے لیجنڈ نے کسی بڑے پلیئر نے کسی بڑے کوچ نے گواسکر صاحب ہے روی شاستری ہے کپل دیو صاحب ہے سچون ٹینڈلکر ہے وہ تو سلجے ہوئے ہیں وہاں پر تو سر میں سلجوں نہیں بات کروں گا یہ وکار یونس کونسا انجاب ہے میں یہ پوچھ رہو ایسے ٹویٹ کی ضرورت ہے نہیں نہیں وہ وہاں سے ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا بس ایک آگ بار وہ سواگ نے بتمی دیتا ہے میں سر آگ سے بات کر رہا ہوں وہاں کی نہیں یہاں سے کیا ضرورت دھاوکاری انہیں ساتھ کے اس ٹویٹ کی نہیں میں تو وہی ارز کر رہا ہوں چاہے ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو سر ارلیمنٹ ہے ہاں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سر ارلیمنٹ ہے دیکھیں یہ اس طرح بھی ارکتے کرتے ہیں پھر یہ دین کا مذہب کا فرقے کا کنٹری کا یہ ایسی ایسی بیلو دا بیلٹ بات کر جاتے ہیں پھر وہ دوست ہمارے ادھر سے وہ ہنگ پہ جانب ہوتے ہیں جب آپ ریلیجن کو بیچ میں لائیں گے تو بھائی جنہاں دوسرے کی زبان تو نہیں بند کر سکتے ہیں میں کہاں سے اب یہ بھی فضول بات ہے بعد میں معافی بھی مانگی سار یہ بھی فضول بات ہے نا بھائی دیکھیں آپ کو کبھی انڈیا نے کہا آپ شاہن شاہ فریدی کو نہ لائیں امیر کو نہ لائیں اے بی سی ڈی کو نہ لائیں وہ اپنی تیاری میں آپ اپنی تیاری میں انہوں نے برینٹ لی کو بھی کہہلا انہوں نے انڈرسن کو بھی کہہلا انہوں نے کمینز کو بھی کہہلا سٹارک کو بھی کہہلا ہزلوڈ کو بھی کہہلا وہ ووکس کو بھی کہہلتے ہیں وہ ربادہ کو بھی کہہلتے ہیں نوکیا کو بھی کہہلتے ہیں بولڈ کو بھی کہہلتے ہیں سعودی کو بھی کہہلتے ہیں جیمیسن کو بھی کہہلتے ہیں کبھی کسی نے کہا ہمارا آرچر نہیں آیا تھا کسی نے آیا تھا کہ ایکسکیوز دیا یار دیکھیں یہ اس طرح کے ٹویٹس یہ تو مناسب نہیں ہے اس طرح کی ظاہر ہے عام لوگ یا عام پبلی کی جو عام فانس ہیں وہ اس طرح کی ٹویٹ شویٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے سر عام پبلی کی تم بات ہی نہیں کر رہے نا وہ تو ہمیں چانس نہیں دیتے ہم انہیں چانس نہیں دیتے لیکن جو اس طرح کے لیجنڈ کھلاڑی ہیں بڑے لیول پہ ہیں اور فان فالونگ ہیں پور کوچ ہے پتھٹک کوچ رہے ہیں تھڈ کلاس ان کی کوچنگ رہی ہے ہر رول میں وکار یونس کی لیکن کوچنگ سر کوچنگ not about بالے بالے یہ وہ ایکسلنٹ ہماری ڈبیٹ آ کہ وہ اچھا بولر اچھا کوچ ہے وہ تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے نا ہماری ڈبیٹ تو صرف یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اتنا بتمیزی والا نہیں ہے میں سمجھا پتہ نہیں ایسی سے بڑھ کے ہے دیکھو یہ تو اب سب کوئی پتا ہے کہ اب اگر شاہین ہوتا تو تھوڑا چیلنج کر سکتا تھا یہ تو انڈین جو فانز ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی مزا نہیں آئے گا کیونکہ کافی پلڑانا نیچے ہو گیا ہے اور پاکستان کے طرح اوپر ہو گیا پلڑا تو فانز بھی کہہ رہے ہیں کہ شاہین ہوتا تو زیادہ مزا آنے والا تھا زیادہ مطلب کئی کہہ رہے ہیں کہ کو اور روح شرما اور کیا راہل وغیرہ وہ بدلہ لیتے اور اب وہ موقع ہاتھ سے نگل گیا تو یہ تو کافی لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ it is an open secret جو شاہین شاہ فریدی کا impact ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے لیکن چلو پھر بھی تھوڑا evide کرنا چاہیے لیکن بہت بتمیزی والا نہیں ہے جس طرح کہ وہ میں نے تو بتمیزی اور تمیز کا نہیں کہا میں نے آپ سے کہا unnecessary ہے بھائی top order کیا مطلب انڈین top order جو ہے وہ وہ شاہین شاہ سے درتا وہ بولٹ سے درتا وہ سٹارک سے درتا وہ کمنٹ سے کیا آور دہیئرز انڈین top order نے چودہ سال ویسے ہی گزار دیئے ویرات کولی روح شرما اور انساروں نے ایسی چودہ سال ان کے گزار کے بیٹے پٹائے کوئی فرس بہلر نہیں آئے ان کی زندگی میں نہیں ایسا تو کسی نے نہیں بولا کہ یار مطلب تو یہ ہی ہو ہے نا ریلیف کیا مطلب ریلیف ہوں گے ہوں سکتا ہے ہم بدلہ لینا چاہتے تھے اپنا ورلڈی ٹوینٹی وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا اپنے جانب ہے کرکٹ ہے you never know one day is yours other day is not yours یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ تھوڑا مطلب بیگ ریلیف ان کے لیے تھوڑی سی ورڈنگ تھوڑی ادھر ادھر ہے لیکن کان کو شاہے ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو main baller ہمارا وہ ہی تھا اور وہ ہی سب سے زیادہ challenge کر سکتا تھا top order کو ہر کوئی جو بھی پاکستانی فانس ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے جناب شاہین balling کرائے گا جو اس کے چار over نہیں ہے اس کے دو over اوپر سے جو پھینکے گا وہ مزیدار کام ہے وہاں سے بھی یہی بات آ رہی تھی جار وہ match جو انڈیا ہا رہا ہے وہ کیوں ہا رہا ہے کیونکہ جس طرح اوپر سے شاہین نے opening spell ڈال دیا تو وہی سے بنیاد پڑ گئی وہی سے پاکستان کے match کی بنیاد پڑ گئی اور پھر آگے جو ہے وہ منزل آسان ہو گئی تو پاکستانی فانس اسی پہ لگے ہوئے تھے شاہین اس دفعہ پھر وہی کام کرے گا لیکن جو دوست انڈیا کے کرکٹ فانس ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو ہو گیا ہو گیا ایک دفعہ اس دفعہ جو کام ہے وہ ہم شاہین کی پھینٹی سے ہی آغاز کریں گے اور وہ والی کہانی جو ہے نا وہ فلم ہو گئی پرانی اب نہیں فلم چلے گی تو overall تو ظاہر ہے کہ bottom line is کافی ڈینٹ اپ پاکستان کی فاسٹ بالنگ کو اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی replacement وغیرہ کیا ہوتی ہے باقی اس پہ جناب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے miss management پہ جو کیا ہے شاہین کو رزوان صاحب میں آپ کو یہاں آج بیٹھ کے 20 اگست کو خبر دے رہا ہوں شاہین شاہ فریدیز out of world cup 8 سے 12 ویک کی rehabilitation چاہیے جو اس نے crucial ligment damage ہو گئے ہیں کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں یہ تو ریلو کٹے ڈاکٹر ہے نا یہ نہیں بتائیں گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نمان نیاز کو ابھی call کریں اس سے پوچھ لیں اس کی reportیں ڈھیک نہیں ہیں آج سے 12 آفتے چاہیے شاہین شاہ فریدی کو minimum اور وہ بھی الکی بھلکی واپسی کے لیے full village نہیں کہ i am telling you breaking story دے رہا ہوں کہ شاہین شاہ فریدی is out of the world T20 thank you very much پاکستان کرکٹ کو اچھا میں اس بیس میں نہیں جاؤں گا پلیس کہ وہ گر گیا تھا فیلڈنگ کر رہا تھا میں اس میں یہ یوں جاؤں گا ریزوان جتنے بڑے جنرلسٹ ہیں میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں جتنے بڑے جنرلسٹ ہیں آپ ان کے جو میں کہتا آئے ہوں آج انہوں نے یہی بات میرے شو میں جو ہی ہے آپ کے ساتھ وہ timing دیکھ لیں ان کے tweets دیکھ لیں کوئی کہہ رہا ہے تعلہ لگا دیں NCA کو high performance کو کوئی کہہ رہا ہے بجائے وہاں لے جانے کے یہاں اس کی react کروانی یعنی جو میں نے ورڈنگز کہیں تھی timing چیک کر لیں باقیوں کے دیں تو رزوان ایتر صاحب آپ کا cricket board ایک نکمہ نکٹو اور چوچو کا مربع ہے ان کو کوئی direction نہیں ہے کوئی vn نہیں ہے انجری میں مانتا ہوں کہ یہ feeling کرتے ہوئی ملکل مانتا ہوں لیکن کیا آپ یہ بات deny کریں گے کہ یہ پچھلے ڈیر سال سے اور برڈن تھا کیا آپ یہ deny کریں گے کہ ہر للو پنجو تھکی ری ٹیم کے غلال شاہین چاہ فریدی آپ نے قلعا آپ deny کریں گے نہیں نہیں وہ تو کافی اس کو اور یہ بھی بات اب آپ deny نہیں کر سکتے کہ rehabilitation they were fully aware تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا وقار یونیس کس طریقے سے انہوں نے ٹویٹ کر کے بولا ہے کہ شاہین افریدی کے باہر ہونے سے انڈین ٹاپ آرڈر کے لیے بہت relax کی بات ہے حالانکہ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وقار یونیس نے مطلب جو پاکستان بھارت کے بیچ میچز ہوتے ہیں اس سے پہلے جو hype create ہوتی اس میں آکر یہ ٹویٹ کیا ہے اور شاہین افریدی بڑے والر لازٹ ٹائم انہوں نے بھارت کے خلاف جب میچ کھیلا تھا بھارت کے جو تینوں راہول شرما اور ویرات کولی تینوں کا آؤٹ کیا تھا لیکن لازٹ ایشیا کپ میں جو میچ کھیلا تھا اس میں رویش شرما سکھر دبن دونوں نے سینچری ماری تھی اس میچ میں بھی شاہین افریدی موجود کرکیٹ کسی بھی ٹیم کو تباہ کر سکتا یہ کرکیٹ ہے سین افریدی بہت بڑے والر لیکن وقار انہیس کو ایک سمجھدار ٹویٹ کرنا چھے لیکن ہو سکتا ہے اس سمجھ سکتے ہائیپ کرنے کے چکر میں کر دیا ہے تو مجھے اتنا کوئی غلط ٹویٹ لگتا نہیں ہے کرکیٹ فینس ہوں گے ان کے ٹویٹ کے نیچے الٹا سیدھا لکھیں گے بھڑک جائیں گے جو ملکل ہی مطلب زائز ہے کوئی اس میں غلط نہیں ہے لیکن پاکستان کے جو یوٹیوبر ہیں آپ سمجھ سکتے جیسے جناب بات کر رہے ہیں کس طریقے سے فریشٹیٹ ہو رہا کئی بار اب تو میں ان کو بہت کم سنتا ہوں لیکن اب ایشیا کا پا رہا ہے تو سننا پڑے گا تھوڑا سا آپ لئے ویڈیو لانے پڑے گے نہیں تو سننا میرے لئے بہت مسکل ہو گیا کیونکہ بہت چیخت چل لاتے وقار یون ریشنل پاسٹ میں بیان دیا تھا جب ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت سے جیتا تھا تی ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں اس دن انہوں نے بولا تھا کہ رزوان نے ہندو کے سامنے نماج پڑی تو آپ سمجھ سکتے کہ وہ بندہ جہادی ہو پاکستان میں یہ بہت عام بات ہے بنا ہے دیس ریلیجن ہیٹ کی نام پہ تو یہ دیماغ میں generation by generation یہ ہیٹ transfer ہو چکا ہے اب ہی گز دن پہلے بانگلہ دیس کا ایک بچے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ٹویٹر پر سوسیل میڈیا میں اس سے پوچھا جا رہا ہے بانگلہ میں تھا ویڈیو کی آپ بانگلہ دیس کے کن کرکیٹر سے ملنا چاہیں گے تو وہ anchor نام بھی لیتا ہے جیسے اس نے سوم سرکار کا نام لیا اس نے بولا نہیں میں سے نہیں ملنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہندو ہے تو آپ سمجھ سکتے یہ ہیٹ نفرت کس طریقے کی ہے اور کیسے ٹرانس پر کی جاتی ہے